اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم باللسانی یفقہ قولی تیرا شوال المکرم اسلامی تاریخ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایوب بنت قیس مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اس نیک صیرت خاتون نے حجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سات مہینے تک انہی کے یہاں قیام فرمایا اور دو جہاں کے سردار کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ام ایوب بڑے شوخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ترہ ترہ کے کھانے تیار کر دیں اور تمام گھر والے راحت اور آرام پہنچانے میں لگے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلے حصے میں تشریف فرما تھے اس لیے اہل خانہ بڑی احتیاط کے ساتھ گھر کی چھت پر رہتے اور چلنے پھرنے میں آپ کی راحت کا خاص خیال رکھتے ایک روز چھت کے اوپر پانی سے بھرا ہوا گھڑا ٹوٹ گیا تو سردی کے موسم میں لہاف سے پانی کو جذب کیا تاکہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرنے پائے اور خود بغیر لہاف کے سردی کے عالم میں پوری رات گزاری صبح ہوتے ہی خدمت نبی میں درخواست کی کہ آپ اوپر کے منزل پر قیام فرمائیے تو بڑا احسان ہوگا ان کی اس آجزانہ درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے اوپر قیام فرمایا ام ایوب نیک سیرت اور عبادت میں مصروف رہنے والی خاتون تھی اللہ کی قدرت بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت انسان کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات پر شرف بخشے انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے لیکن ذرا غور کریں کہ یہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا ہے اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کرے بلکہ فوراں دھو ڈالے وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی قدرت سے تبدیل کر کے ایک بھولا بھولا بچہ بنا دیتا ہے جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتدار محبت کرتے ہیں جس گندے قطرے سے نفرت تھی اس سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالی ہے جو اپنی قدرت سے نفرت کو محبت سے بدلتا ہے ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے سورہ احقاف کی آیت کا ترجمہ فائدہ وضع حمل سے لے کر پیدائش تک کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں پھر پیدائش کے بعد پرورش اور تعلیم اور تربیت کے ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے اس لئے والدین کی فرمابرداری کرنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں سجدے میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے تھے تبرانی کبیر کی روایت ہے وائل بن خضر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت سب سے افضل صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے ابن ماجہ کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں کسی مسلمان کا حق مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا حق چھین لینے والے پر اللہ تعالی نے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے ایک شخص نے عرض کیا اگر معمولی چیز ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو مسلم شریف کی بایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالی کی رحمت سے دوری میں بڑھتے جا رہے ہیں مستدرک کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں خلاصہ قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں پڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں آخرت کے بارے میں انسانوں کے آزا کی گواہی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ پر جمع کیا جائے گا تو ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے آمال کی گواہی دیں گی سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کا ترجمہ قرآن سے علاج سورہ فاتحہ سے علاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے سنن دارمی کی روایت ہے یہ اب عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنو رابی ہیں فائدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جس میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے انشاءاللہ آرام ملے گا یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ اپنے شایان شان اطاع فرما یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لئے فرمائے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم